حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے واقعات قرآن مہین و فرقان حمید کے اندر بالاستعاب مختلف سپاروں میں مختلف انداز میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہودیوں کا یہودی پہلے سپارہ ہو کہ دوسرے سپارہ ہو کہ تیسرا ہو کہ چوتھا ہو جس سپارے میں سے بھی آپ گدرتے جائیں بنی اسرائیل کا تقریباً ہر دوسرے تیسرے سپارے میں مل جاتا ہے ذکر اللہ نے جو انعامن پر فرمایا ان کو تمام اخوان پر وفضلناہم علی العالمین اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت دی گزرق قوم تھی خزاروں کی تعداد میں انبیاء اس بنی اسرائیل کے قبیلے میں پیدا ہوتے رہے یہ سلسلہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام سے ان کی اولاب ہیں یہ بنی اسرائیل یہودی یہودہ اس کی اولاب میں سے یہودی حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے اور حضرت اسحاق بیٹے تھے اللہ کے برگزید نبی خلیل اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھا تو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف اور یہ سلسلہ اور اسی میں پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ سے شروع کرتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کے جو بیٹے تھے اسحاق ان سے یہ سلسلہ چلا یعقوب نبی اللہ یوسف نبی اللہ موسیٰ قلیل اللہ عیسیٰ قلیل اللہ دوسرے بیٹے تھے اسماعیل زبیح اللہ کے بڑے بھائی تھے اسماعیل بڑے تھے اسحاق بعد میں اور عیسائیوں کا اور امارہ اس پر اختلاف عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں اسحاق بڑے تھے بہرحال حضرت اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل دوسرے بیٹے اسحاق چھوٹے بھائی اسحاق کی اولاد میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سلسلہ اصل میں چلتا ہے ابراہیم خلیل اللہ سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے اسی میں اسی میں اللہ کے برگزیدہ نبی آتے رہے یہ اصل میں عراق ارد بابل ابراہیم خلیل اللہ عراق میں ارد بابل کہنا دی اس کے بعد چلتے ہیں شام پرابر میں اس کے بعد آجاتا ہے فلسطین کا علاقہ اسی میں کنعان میں غیرہ ہے تو یہ سارا علاقہ جو ہے اس علاقے میں بنی اسرائیل پر ہوئے تھے عراق میں شام میں فلسطین میں حجاز مقدس میں خیبر قدوب اس علاقے میں بنی اسرائیل یہاں آباد تھے اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مصر میں بھی آباد تھے فرعون کے زمانے میں وہ بھی تذکرہ آتا ہے تو مصر فلسطین شام عراق یہ سارا علاقہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا علاقہ کہلاتا تھا اور اسی میں حضاروں کی تعداد انبیاء اور مرسلین بیجے گئے بیجے گئے